بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے چار شیئر کرنی ہے عمران خان کی سپریم کورٹ میں پیشی پھر عمران خان کی تصویر لیک ہو گئی یہ تصویر کس نے لیک کی کس نے لیک کرائی عمران خان تین گھنٹے کی سماعت میں کتنی بار بولے کیا بولے کیا صورتحال کیا رہی مکمل احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ چیف جسٹس یہ چیف جسٹس ڈھیٹ ہے انویٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں یہ چیف جسٹس ڈھیٹ ہے بے شرم ہے قاتل ہے ٹاؤٹ ہے انویٹڈ کاماز کلوسٹ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس بھی لے لیا علی امین گرنپور کی دھمکی کام کر گئی یہ کس طرح یہ آپ کو بتاتے ہیں تارک بشیر چیما نے زرتاج گل کو گالی دی اور پھر معافی مانگ لی اس پر بھی بات کرتے ہیں بس جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہو اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہمارے وارٹ پراجیکٹ بھی چل رہے ہیں سلائی مشین پراجیکٹ بھی چل رہے ہیں اور آپ کا تعاون الحمدللہ جاری ہے اور ویلچئر پراجیکٹ بھی چل رہے ہیں اور اب قربانی کا پراجیکٹ بھی شروع ہوگی ہے کیونکہ ہم یہ آپ آپ ڈیٹیل یہاں اس نمبر سے لوگ آپ شیئر کر رہے ہیں آپ لے بھی رہے ہیں اور ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے میں سب سے پہلے تارک بشیر چیمہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں تارک بشیر چیمہ نے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ازر تاج گل کو گا لی دی اچھا ازر تاج گل نے ان پر بھاول پورجوں ازٹری والا وہ الزام لگایا اور پھر اس کے بعد وہ بشیر چیمہ نے مبینہ طور پر ان کو گا لی دی اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا پھر وہ سپیکر چیمبر میں گئے تحریک انصاف کے لوگ زر تاج گل گئی جناب کہنے لگے کہ زر تاج گل رونے لگ گئی ہے اور وہ پھر جو ہے نب سارے لوگ آتف خان اور باقی لوگ بھی بہت سارے انہیں کہا جی اگر یہ اس کی موطل نہیں کرتے اس کی رکنیت تو پھر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور بہت ہی ہنگامہ کھڑا ہو گیا میں واضح طور پر کہہ دوں کہ کوئی غیر پارلیمانی میں اپنے چینل پر بھی کہتا رہتا ہوں غیر پارلیمانی الفاظ غیر پارلیمانی کوئی بھی دستور غیر پارلیمانی اور گالم گلوچ والی زبان قابل مضمت ہے اور خاص طور پر خواتین کے خلاف تو اور بھی قابل مضمت ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا تارک بشیر چیمہ نے پھر بڑے پن کا مظہرہ کیا کہ انہوں نے معافی مانگ لی زہر تاج گل سے یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی لیکن یہ کہ میں آپ کو ایک ساٹھ سنوانا چاہ رہا ہوں آپ اس ساٹھ سنیں اور پھر اس کے بعد ایک دو قویسٹن کر کے آگے جاتے ہیں سٹوریز بڑی اہم ہیں یہ سنیں کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے تقریر بھیجی وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل اب اس تقریر میں تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا جاتا ہوں مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو تمہارا خامدی نراز نہ ہو جائے جس طرح تم بار بار میرا نام لے تمہارا خامدی نراز نہ ہو جائے جس طرح تم بار بار میرا نام لے رہی ہو یہ اس وقت اپنی ٹرم پوری کر چکے تھے تقریباً گو پونے چار سال اور پھر جلسے کر رہے تھے دھڑا دھڑ کیا انہوں نے مریم نواز سے معافی مانگی تھی اس کی ایک وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے مریم نون والے انہوں نے حالانکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا بیک لیش آیا صحافیوں نے اس طریقے کا ریاکشن کیا سب نے بڑا لیکن نون والوں کی طرف سے کوئی کون سا کوئی ایسا خاص ریاکشن آیا اس وجہ سے وہ معافی نہیں مانگی ابھی ہم نے دیکھا خیبر پختونخواہ اسمبلی میں ایک بندہ کھڑا ہوا پوری خیبر پختونخواہ کی روایات کو رونتا ہوا میں وہ نہیں سنوانا چاہتا کیونکہ یہاں پر یہ میرے پاس ویڈیو ہے اس کی ٹھیک ہے نا میں نے پہلے سنوائی بھی تھی آپ کو بار بار اس طرح کی نہیں انہوں نے وہ خاتون کی توہین کی اسمبلی کے اندر اور وہ وہ الفاظ بولے اس طرح سے ننگی گفتگو کی کیا اس بندے نے معافی مانگی تھی اصل میں وصلہ یہ ہے اس بندے وہ وہ بھی نون لکھ کی خاتون تھی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی تھی آپ سب کو یاد ہوگا اور وہ بندہ وہی پی ٹی آئی کا بندہ تھا اور اس نے خیبر پختونخواہ کی روایات کی بھی دھائیاں اڑا دی معافی مانگی نہیں مانگی اب آپ ایک اور ویڈیو دیکھئے میں پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ کونسی ویڈیو ہے یہ خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گرنپور یہ آپ کس کو دھمکی دی انہوں نے یہ دیکھ لیجی میں وضع طور پر پیغام دے رہا ہوں مزیر پاور کو بھی اور فیدر کو میں کہ جو ظلمانہ لوشیڈنگ آپ نے مختونخواہ میں شروع کی ہوئی ہے آپ سے بار بار اس پر بات ہو رہی ہے آپ کو بار بار میں ایک بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم بیٹھ کے بسلے کا حال لکھا لے لیکن آپ میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شرافت کی زبان میں بات کریں تو آپ کو کمزوری سبھنے شروع کرتے ہیں نام کمزور ہیں تو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں پیسکو چیف سے ابھی میری بات ہوئی ہے جہاں پر بائیس سے بیس گھنٹے لوشیڈنگ ہے جہاں وہاں پہنے سے چھ گھنٹے کا ریلیف نہ ملا آئے رات تک شردول نہ چاری ہوا اور جہاں سونہ گھنٹے ہیں وہاں پارا گھنٹے نہ ہوا اور اسی طرح جہاں پر لوشیڈنگ ہے اس پر کمی نہ آئی تو میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ کل میں پیسکو چیف کے آفیس خود جاؤں گا اور پھر میں خود بیٹھ کے وہاں سے شیڈنگ بناوں گا اور پھر اگر پیسکو چیف یہاں پر رہے گا کیپی میں تو وہ پھر میری شیڈنگ کے مطابق چلے گا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیسے کٹوزی کر لو میرے پیسے کٹوزی کر کے جو آپ میرے لوگوں کو چور کہتے ہیں اسے کہنے کے بجائے کٹوزی کر کے میرے پیسے کاٹ کر مجھے اپنا ہاتھ دوں میں خوشی بیٹھ بنا کے دے رہا ہوں مینگی خرید رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے آپ جو ایک طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ جیسی طرح سے حق نہیں دیں گے بھر دینا نہیں آتا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حق میں کیسے دیتا ہوں یہ میری ورنی نہیں ہے میری ٹائم لائن ہے آج راپو شریع ہونا چاہیے کل سے لو شریع ہے لٹھیک نہ ہوگی کل پیس میں چیف جا کے حافظ جا کے پھر میں آپ کے یہ سارے کے سارے گریڈ میں آپ کے سارے کے سارے سسٹم دیکور کروں گا اپنے صوبے کی حکومت کو دوں گا میرے صوبے کے لوگ بیٹھیں گے اور یہ بٹن آپ کے ہاتھ میں آیا ہوئے صدا دینے کیلئے آن اور رافعہ میرے ہاتھ میں آئے گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھ حق کیسے دیتا ہے کیونکہ آپ لوگ میرے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس بنیاد پر کر رہے ہیں ایک تو اپنے منڈٹ چوری کیا ہے منڈٹ چوری کرنے کے بعد آج آپ لوگ کس طریقے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کھڑے ہو کے علی امین گرنپور وزیر اعلیٰ کے پی کے یہ دھمکی لگا رہے ہیں کبھی گورنر کو ان کو کہتے ہیں کہ میں گورنر ہاؤس پہ چاڑ جاؤں گا کبھی وہ اسلامباد کو دھمکی لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اسلامباد پہ آکے قبضہ کر لوں گا کبھی وہ کہتے ہیں گورنر کو تمہاری گاڑی کا تیل میں بند کر دوں گا اور کبھی وہ پیسکو کو کہتے ہیں کہ میں پیسکو چیف کو یہ کر لوں گا میں پیسکو کی آفیس پہ قبضہ کر لوں گا میں جا کے تمہیں وہ بتاؤں گا اور میری مردی کے مطابق کا شیڈیول ہوگا اور وہ دھمکی کام کر گئی ہے اور وہ پیسکو نے وہاں پہ لڈ شیڈنگ آرز کم کر دی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے اسی طرح کی دھمکی ہونی چاہیے اس سٹیٹ کو اس ریاست کو اس حکومت کے موہ پہ اسی طرح کا تماشہ ہونا چاہیے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں اسے بٹھایا ہے کس نے بٹھایا ہے کسی کو نہیں پتا کہاں چھپا ہوا تھا علی امین کسی کو نہیں پتا ہر کسی کو پتا ہے ہر کسی کو پتا ہے کس نے بٹھایا ہے اس سے صوبہ چل نہیں رہا نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ کوئی ویژن ہے صرف اور صرف بدماشی ہے اور اس کو پتا بھی ہے کہ اب ایسا نہ ہو گورنر راج لگ جائے اس سے پہلے میں اسی طرح کے کھڑاک ماروں میں اسی طرح کی بدماشیاں کروں اور امام یہ جانے یہ ہمارا بہت بڑا ہمدرد ہے دیکھیں جی اس نے یہ دھمکی دی تھی تو اس نے یہ ہو گیا تھا یہ وہاں صورتحال جیسے آپ نے کوئی غنڈے بٹھا دی جیسے آپ نے کوئی دہشتگرد بٹھا دی یہ صورتحال ہے یہ یہاں پہ غریب اتجاج کریں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے روز دیکھو کوئی ان کوئی سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں روز دیکھو کوئی ان کو ڈی چوک کے آجے بیٹھے ہیں دھوک میں سڑ رہے ہیں سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گرم موسم میں نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ کوئی بھی نہیں ہے ان کو وہ غدار کہہ دیتے ہیں اور یہ جو دہشتگرد خیبر پختون خاک کے وزیرعالہ کے آفیس میں بیٹھا ہوا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ کبھی وزیرعالہ کبھی گورنر پہ چڑھ دورتا ہے کبھی اسلامباد پہ قبضے کی دھمکی کبھی پیس کو آفیس پہ قبضے کی دھمکی یہ کون کروا رہا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو بردی والوں نے یہ رفتار کیا تھا وہ جلسے میں یہ تک بھی کہہ دیتا ہے یہ اور بٹھاؤ اور بٹھاؤ اس طرح کے دہشتگرد اور پیسے لو اور پیسوں میں حصہ لو میں تو کہتا ہوں آپ لو اور اس طرح کی بٹھاؤ تاکہ مزہ آئے میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے سٹیٹ جس طریقے سے سٹیٹ کے ادارے ننگے ہو رہے ہیں مجھے مزہ آ رہا ہے کم از کم یہ بالکل پکی بات ہے اب آج آئیں جناب کہ کل آج بلکہ اس کا سوہ موٹو نوٹس لے لیا چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائدیس صاحب سوہ موٹو نوٹس کے پہ لیا فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس پر اچھا تھوڑا سا پریس کانفرنس کا حصہ سننے پھر اس کے بعد کہ فیصل واؤڈا نے کیا کہا پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ سوہ موٹو نوٹس لیا کیوں کس کے کہنے پہ لیا کیوں لیا کیا صورتحال کیا ہوئی یہ فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس جو ہوئی اس کا ایک شارٹ سا حصہ سننے چستی روٹی غریب کے لیے ہوئی سٹے آرڈر جب پانچ روپے سے چالیس روپے سے روٹی کے کوئی سٹے آرڈر نسلہ ٹاور سڑک پہ بل بنا ہوتے ہیں غریب بچے برباد ہو گئے ہم کے ماں باپ کچھ سنوائی نہیں فیصلہ تھا کہ مجھے اس وقت کے فیصلہ دینے والے کا کہ مجھے پرانا کراچی چاہیے ریکل ٹیک میں اربو ڈالر کا نقصان عدالتی نظام نے کر دیا اربو ڈالر اربو ڈالر ٹھیک مانگ رہے ہیں ہم ڈالر سے کیا ہوا چھالیس سال بعد آپ بھٹر صاحب کی بتانے پھاسی ہو گئی تھی ہمارے پیدا ہونے جو پہلے میں پتا تھا سمبالک سزا کیا دی گئی زکاری صاحب کا چودہ سال جیل کون سا قانون ہے کس قانون کے تحتی ہو نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر بلیک لارڈ ڈشنری کے تحت نہ حیل کر دیا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں دی آئی اے سٹے آڈر روٹی سٹے آڈر ستائیس سورب روپے سٹے آڈر نسٹا ڈاور گنا دو اس کو جلا دو اس کو مار دو یہ کیا ہو رہا کب تک ہم اس طرح چلتے رہی یہ پریس کانفرنس کی ساتھ یہ بھی کہی کہ میری پگڑی کو اچھا لے گا تو میں پھر اس پگڑی کو اس کی پگڑی کو فٹبال بنا دوں گا ٹھیک ہے ساتھ اسی طرح کی باتیں کی انہوں نے کہا کہ میں نے جسٹس آمیر اپنا یہاں پر بابر ستار کا وہ ایک معلومات کے لیے خط لکھا وہ ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا جب ایک سینیٹر کو نہیں ملا تو ایک آم آدمی کو کیا ملے گا اسی طرح کی باتیں گے اور پھر شام کو جواب بھی آ گیا ان کی پریس کانفرنس کے بعد ٹھیک اس کے بعد یہ کل جو عمران خان کی پیشی تھی اور وہ نیب والے کیسز تھے اس پر جناب وہ فیصل بوڑا کا ذکر آیا فیصل بوڑا کی پریس کانفرنس کا جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کہا اٹانی جنرل صاحب اب اپنی پراکسیز کے ذریعے آپ ہم پر تنقید کروا رہے ہیں عدالت پر تنقید کرا رہے ہیں اور اپنی پراکسی کے ذریعے ٹھیک ہے نا اچھا اسی دوران فیصل بوڑا نے بھی کی پریس کانفرنس طلال چودری نے بھی کی آن چودری نے بھی کی گورنر سیند کامران تسوری نے بھی کی وغیرہ وغیرہ ایک آدھ اور نے بھی کی ٹھیک ہے نا اور سیم تقریباً اسی طرح کے کی کوئی گالی نہیں دی لیکن تنقید کی فیصلوں پر بھی عدلیہ پر بھی وہ ہم بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے لیکن جسٹس اتر من اللہ صاحب کی غیرت جاگ گئی میں محضت کے ساتھ کہوں گا ان کا خون جوش مارنے لگا جسٹس بابر ستار پر تنقید ہوئی ٹھیک لیکن جب جسٹس آمیر فاروق صاحب پر تنقید ہو رہی تھی اور اور نہیں اور نہیں یہ ابھی ذرا کان کھول کے سنیں آنکھیں کھول کے دیکھیں یہ رعوف حسن صاحب ہیں یہ ترجمان ہیں جناب ترجمان پی ٹی آئی کے یہ عام بندہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا ترجمان ہے ابھی دو تین روز پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی پھر ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا یہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں فرما کیا رہے ہیں میں آپ کو دونوں باتیں سنوا دیتا ہوں آپ اکٹھی سنیں سر دھنیں اس پہ کسی کا خون نہیں کھولا خون جوش نہیں مارا کسی کی غیرت نہیں جا گی کوئی بھی نہیں اور پھر چیف جسٹس کو مجبور بھی نہیں کیا گیا سوہ موٹر لینے پر یہ ذرا آپ دیکھیں حالانکہ فیصل وارڈا ڈٹ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آنس چیف جسٹس ہیں میں جاؤں گا میں بتاؤں گا ایک ایک چیز کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے لیکن یہ آپ دیکھیں آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت کیوں نہیں سوہ موٹر لیا گیا اور اس وقت کیوں نہیں کسی کا خون جوش مارا اور اس وقت اکتر من اللہ صاحب کو جوش کیوں نہیں آیا یہ دیکھ رہی جی کیوں نہیں لیا اس لیے نہیں لیا کہ وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ڈاوٹ ہے اس کی سوپر ویشن میں عمران خان صاحب کے خواب کیسز جو ہیں وہ جس طریقے سے پروسس کیے گئے جس طریقے سے ان کو پانشمنٹ کی جائے اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی پوٹ بارا ہے ان کی سربراہی میں ان کی سوپر ویشن میں یہ تمام گند ہوئے تو کیسے وہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا تھا سب سے پہلی انڈائٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی پوٹ کی ہے پارٹی کی پالیسی بہت کلیر ہے گوھر صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور ان کو بتا ہے کہ پارٹی کی پالیسی بلکل کلیر ہے ہم آمیر فاروق کے خلاف اپیر میں جانا چاہتے ہیں پیٹشن بھی تیار پڑی ہوئی ہے میرا خیال ہے گوھر صاحب اس کو ورکس فور کردیں گے پیٹشن بھی تیار پڑی ہوئی ہے اب یہ جیجز کی وہ ہمارے جو لیگر دیمہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کبھی اس کو موو کرتے ہیں ہمارا تو خیال یہی ہے کہ جلدی سے جلدی موو ہونے چاہیئے تھی جیسا کہ آپ نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ خان صاحب کا اپنا بھی یہ ایک انوکشن ہے وہ بہت پہلے سے ہم بار بار ہمارے وکلہ جو ہے وہ عدالت کے اندر بار ہاں جیج کے مون کے اوپر اس میں اپنا اعتماد کا نہ ہونا جو ہے اس کے اتاق کر سکے ہوئے لیکن وہ اتنا جیج ہے کیونکہ لوگوں کو تیار کیا گیا ہے یہ ججری ہیں یہ قاتل ہیں ان کو تیار کیا گیا ہے پنشمنٹ دینے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے ان کو لحاظ نہیں ہے ان کو ان کے موہ کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ نے اعتماد نہیں ہے آپ ریکوس کریں لیکن یہ نہیں کرتے یہ سیچویشن ایک ڈیفرنٹ ہے یہ جوڈیشری جو ہے وہ کوٹس کے طور کے اوپر کام نہیں کر رہی یہ جوڈیشری جو ہے اس وقت قتل گاؤں کے طور کے اوپر کام کر رہی ہیں یہ لوگوں کے گاٹے اتارنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں میں ساری گوھر صاحب کے سامنے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جیسے کہ انہوں نے بھی الفاظ استعمال کی ہیں کہ یہ قانونی غیر آئینی اور غیر اقلاقی مقدمی ہیں جو کہ خان صاحب کے خلاف قائم کیے گئے اور یہ دیٹرمنٹ ہے کہ اس کے اوپر خان صاحب کو انہوں نے پانش کر کہ سب جو ججز ہیں جو ہم کر رہے ہیں خاص طرح اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کا جو چیٹ جسٹس ہے وہ انتہائی متعصب جج ہے اور اس نے بارہا یہ ثابت کی ہے کہ وہ متعصب جج ہے بارہا یہ ثابت کیا ہے گوھر صاحب کے سامنے بیٹھتے ہوئے انہیں شرم آ رہی تھی لیکن انہوں جوڈیشری کے خلاف اس طرح سے پورے جوڈیشری اسلام آباد ہائی کورٹ اور خاص طور پر جو چیف جسٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ دھیٹ ہے یہ ٹاؤٹ ہے یہ بشرم ہے یہ قاتل ہے یہ لوگوں کے گاٹے اتارتا ہے آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لیں فیصل وودا نے اس طرح کی بدتمیزی کی ہے فیصل وودا اب اس وقت کیوں نہیں چیف جسٹس صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ رسوع موٹو لیں وہ آس خود نوٹس لیں یہ رعوف حسن صاحب ہیں بہت ساروں کو اگر نہیں پتا تو میں بتا دوں فواد حسن فواد صاحب جیسے فواد حسن فواد جو کہ نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکٹری تھے جو کہ قید بھی گزاری انہوں نے ابھی پچھلے سولہ مہینے کے حکومت میں وہ معامل خصوصی بھی رہے فواد حسن فواد کے یہ بڑے بھائی ہیں یہ جو رعوف حسن ہیں جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں یہ فواد حسن فواد جیسے نفیس انسان کے بہت اچھی شاعری کرتے ہیں بہت نفیس بولتے ہیں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کوئی انہوں نے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کی ہیں یہ ان کا بڑا بھائی ہے لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یوتھیا چاہے ریڑی والا ہو چاہے پی ایچ ڈی ہو لبز یوتھیا لگا ہے تو برابر کا جاہل ہوگا یہ آپ اندازہ کر لیجئے اس طرح کی گفتگو ہوئی جس کے بارے میں پوری جوڈیشنی کے بارے میں کہہ رہا ہے اور اس کا کسی نے کوئی سوو موٹو نہیں لیا پھر آپ سر بیٹھ کے وہاں پر جس ستن من اللہ صاحب آپ سر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں گے اور مازد کے ساتھ کریں گے سیاست تو پھر یہ کالے کوٹ کے پیچھے یا ہتھوڑے کے پیچھے یا کلم کے پیچھے یا ترازو کے پیچھے یہ سیاست چھپ تو نہیں پائے گی مازد کے ساتھ تو پھر آپ کھل کے کریں نا بار کریں وہ تو باقی بھی چاہے وہ ریپورٹر ہوں چاہے وہ وکیل ہوں وہ آپ کو سب سے بڑا سیاسی جج کہتے ہیں سیاسی گروہ تک کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اگر وہاں پہ جسٹس آمر فاروق کو ڈھیٹ کہے بے شرم کہے ایک قاتل کہے ٹاؤٹ کہے اس وقت آپ کا خون نہیں کھولتا اور جسٹس بابر ستار پہ ہلکی سی تنقید ہو جائے تو پھر اس وقت آپ کا خون کھولتا تو معاملہ کچھ اور ہے نا معاملات کچھ اور ہیں یہ کوئی صرف انصاف کی بات نہیں ہے یہ جوڈیشری کی بات جگز کی بات نہیں ہے یہ زید کی بات ہے یہ معاملات بہت گڑ بڑھ ہیں یہ کل میں ایک وہ دیکھ رہا تھا اپنے حسین حکانی صاحب کا ایک ٹویٹ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی کیا بات ہے کہ ایک ایم پی اے ایم این اے سینیٹر وہ تو دوری شریعت نہیں رکھ سکتا لیکن ایک جج دوری شریعت رکھ سکتا ہے یا گرین کارڈ رکھ سکتا ہے اور وہ دوری شریعت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان سینیٹرز اور ایم این اے اور ایم پی اے کی دوری شریعت کے خلاف فیصلے بھی کر سکتا ہے یہ والی بات ہے یہاں پہ کیا الٹی گندہ بہ رہی ہے کل میں دیکھ رہا تھا عمران خان کی پیشی ہوئی عمران خان کی فوٹو بھی وہاں اس پیشی کے دوران اچھا وہ پیشی میں عمران خان تین گھنٹے میں ایک لفظ بھی نہیں بولے اور نہ ہی بولنے کی نوبت آئی اور نہ ہی اس وقت ججز نے ان کو اجازت دی کیونکہ مخدوم علی خان صاحب جو حکومت کے وکیل تھے ان کے دو گھنٹوں سے زیادہ لمبے آرگومنٹس جاری رہے خان صاحب آئے اچھا میں آپ کو ہوتا ہوں بڑے مدے کی بات ہے بہت ساری جو چیزیں ریپورٹ ہوئیں میں نے بہت سی بات بھی کی لوگوں سے کہ وہاں یوتھی اور یوتھنیا بیٹھی تھی اور وہ خان صاحب کو یوں یوں ہاتھ ہلا رہی تھی ان کا خیال تھا جیسے خان صاحب ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن خان صاحب صرف اور صرف کیمرہ کی سیٹنگ اس طرح سے کی گئی تھی کہ خان صاحب صرف اور صرف کس کو دیکھ رہے تھے وہ ججز کو دیکھ رہے تھے ججز ان کو دیکھ رہے تھے باقی لوگ ان کو بھی دیکھ سکتے تھے لیکن خان صاحب ججز کو اس دوران خان صاحب کی تصویر کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو یوتنی تھی انہوں نے تو بقاعدہ خان صاحب کی کوئی ظلفیں بکھر رہی تھی ان کو اشارہ کیے کہ آپ ظلفوں کو سواریں ٹھیک ہے نا تو کتر خان صاحب نے وہ کرنا تھا خیر یوتیوں کا وہ فوٹو لیک ہوئی اور فوٹو کس نے لیک کی بعض لوگ انہیں کہا بھئی وہاں تو بڑا ایک عجیب سا معال ہوتا ہے میں خود بھی کائی دفعہ گیا ہوں تو وہ پھر لے لیتے ہیں موبائلز لے لیتے ہیں صحافیوں سے وہ کلا سے ایک ایس او پی ہے سپریم کورٹ کی لیکن کچھ لوگ آتے ہیں ججز گیٹ سے وہ عملہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا ججز ہوتے ہیں باقی لوگ اس طرح سے جو کنسانڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے گیجٹس وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ موبائل ہوتے ہیں ان سے تو کوئی نہیں لیتا وہ ادھر سے کیونکہ ان کا وہ آفیس کا ورک ہے تو کچھ لوگوں کو شرط تھا کہ وہ لائیو بھی چل رہا ہوتا ہے ان کے گیجٹس پر ان کے لیپ ٹاپ پر کمپیوٹر پر تو وہاں سے کسی نے تصویر لیگ کی لیکن یہ جو ہے نا میں اب یہ میاں اکیل افضل صاحب ہیں یہ سپریم کورٹ پریس اسوسییشن کے صدر ہیں ان کی باز زیادہ اتھینٹک ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تصویر بنانے والے کا بالاخر پتہ چل ہی گیا سپریم کورٹ کی کاروائی کے دوران جب عمران خان کی کمرہ عدالت سے لی گئی تصویر وائرل ہوئی تو حل چل مچ گئی سب سے پہلے سیکیورٹی اداروں نے صحافیوں پر شک کیا جس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ تصویر جس سائٹ سے لی گئی ہے وہاں صحافی جاتے ہی نہیں بڑا واویلا بڑا رولا گولا بالاخر جب معلوم ہوا کہ جناب نئے نویلے وکیل ہیں ایک وکیل کے بیٹے ہیں اور لاک لرک کے فرائض سرمجان دے رہے ہیں تو پھر سارا غصہ ٹھنڈا اور بعض حکایتوں تاکہ محدود ہو گئی جب ان کو پتا چلا کہ ایک وکیل ابن وکیل ہیں اور لاک لرک کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں انہوں نے جناب یہ تصویر لیگ کی اور تصویر لیگ ہوتے ہی یوتھیوں کی عید لگ گئی اور اس کے بعد جب عید ہو گئی اس کے بعد جب پتا چلا تو انہوں نے اس کو منیمائز کر دیا اس تصویر کو جو کنٹرول کر رہے تھے لوگ اس کو منیمائز کر لیا بی بی سی یہ لکھ رہا ہے کہ جناب جب یہ تصویر منیمائز ہوئی اور ججز نے بھی نوٹ کیا تو اس وقت جسٹس اتر من اللہ صاحب نے بلا لیا اور وہاں پر جو سٹاف تھا ان کو بلایا کہ عمران خان میرے دوست کی تصویر چھوٹی کیوں کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ تصویر لیگ ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ایک معاملہ ایک پھڑا پڑ گی ہے تو انہوں نے کہا نہیں اس کو دوبارہ پڑا کر دیا جائے یعنی آپ جسٹس اتر من اللہ صاحب کی محبت تو دیکھیں ماشاءاللہ ان کو یہ دوارہ نہیں گزرا کہ عمران خان کی تصویر جو بڑی تھی وہ یک دم چھوٹی کیوں کر دی گئی ہے یہ ججز ہیں یہ ماشاءاللہ جس طریقے کی یہاں پر مبینہ طور پر سہولتکاری ہو رہی ہے جس طریقے سے کسی کا بغز اور کسی کی محبت جاد رہی سر یہ بات جب اس طرح سے ہوگی اور ماشاءاللہ وہ جس طرح سے بیٹھے ہوئے خان صاحب میں آپ کہتا ہوں آپ ماشاءاللہ ہی کہہ دیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پھر اس کے بعد وہ دیدار ہو گیا جناب کسی نے کہا کل حضرتاج گل کا میں سن رہا تھا وہ کہتا ہے چہرہ مبارک کا دیدار ہو گیا یہاں پہ نہ کوئی توہین والا نہ کوئی کچھ بھی نہیں جو مرضی آئے آپ کہتے رہو کہ وہ ان کو ولی کہیں یا نبی کہیں وہ کہتا ہے جی چہرہ مبارک کا دیدار ہو گیا اچھا وہ اپنا سکائی بلو کلر کی شرٹ پہن کے آئے اور ماشاءاللہ دونوں بٹن کھلے ہوئے شرٹ کے یہ کوٹ کا ڈیکورم تھا اور بہت سارے موقع پر کیونکہ ظاہر ہے جب ان کو بیٹھنا پڑا اب آپ رعونت تو دیکھیں اس لیے تو افتخار عارف نے کہا تھا کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا کہ کون بول رہا تھا خدا کی لہجے میں یہی عمران خان کل قاضی فید عیسیٰ کے خلاف انہیں عارف علوی کے ذریعے ریفرنس بھیجا وہی عمران خان تین گھنٹے بیٹھا رہا کرسی پر بے چین کبھی ادھر کبھی ادھر انتہائی مایوس انتہائی پریشان ادھر ادھر باتیں بھی کرے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا یار یہ میں تین گھنٹے بیٹھا ہوں میری کو نوبتی نہیں آئی مجھے کسی نے یس نو بھی نہیں کرنے دیا اب اگلی سمات پہ انہوں نے پھر آنا ہے پھر دیکھتے ہیں ان کی باری آتی ہے یا نہیں آتی باری آتی ہے تو کرتے کیا ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آتی ہے موسیقی